آئی ایم ایف کا دباؤ حکومت کا بڑا فیصلہ کئی شعبوں کو دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے ذرائع ایف بی آر کے مطابق ایف بی آر کا چودہ سو ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ کو کم کر کے سات سو ارب کرنے پر غور ذرائع ایف بی آر یہ بتاتے ہیں کہ چار سو ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ فوری ختم کی جائے ذرائع کے مطابق ایف بی آر تین سو ارب ٹیکس چھوٹ نئے مالی سال دو ہزار اکیس و بائس کے مزانیے میں ختم کی جائے گی عمر حیات اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے عمر حیات بتائیے گا بلکل جی آئی ایم ایس کے دباؤں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے حکومت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ کئی شعبوں کو دی گئی جو ٹیکس چھوٹ ہے اس کو ختم کیا جائے گا اور ایف بی آر جو ہے وہ چودہ ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ کو کم کر کے سات سو ارب لانے پر غور کر رہا ہے پہلے ملحلے میں فوری طور پر چار سو ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کی جائے گی اور تین سو ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ہے وہ نئے مالی سال دو ہزار اکیس بائس کے مزانیے میں ختم کی جائے گی ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کی مجوری جو ہے وہ ایف بی آر پالیسی بورٹ سے لی جائے گی اور اس کے بعد اندوری کے بعد ترمینی بل جو ہے وہ قومی زمنیوں پیش کیا جائے گا اور آئی ایم ایف نے بی آر کو محصولات بنانے کی ہدایت کی ہو اور آئی ایم ایف کی ہدایت پر ٹیکس چھوٹ کو کم کم کیا جا رہا ہے کرونا وبا کے دوران کئی شعبوں کو دیجئے یہ ٹیکس مراد پر بھی نظر سانی کی جائے گی جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے آئی ایم ایف کا دباع حکومت کا بڑا فیصلہ کئی شعبوں کو دی گئی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے ذرائع ایف بی آر کے مطابق ایف بی آر کا چودہ سو ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ کو کم کر کے سات سو ارب کرنے پر غور ذرائع ایف بی آر یہ بتاتے ہیں کہ چار سو ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ فوری ختم کی جائے ذرائع کے مطابق ایف بی آر تین سو ارب ٹیکس چھوٹ نئے مالی سال دو ہزار اکیس و بائس کے مزانیہ میں ختم کی جائے گی عمر حیات اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے عمر حیات بتائیے گا اور دو ہزار اکیس بائیس کے مزانیوں میں ختم کی جائے گی ٹیکس شوٹ کو ختم کرنے کی منظوری جو ہے وہ ایف بی آر پالیسی بورٹ سے لی جائے گی اگرے ہفتے اور اس کے بعد منظوری کے بعد ترمینی بل جو ہے وہ قومی زمنیوں پیش کیا جائے گا اور آئی ایم ایف نے ایف بی آر کو محصولات بنانے کی ہدایت کی ہو اور آئی ایم ایف کی ہدایت پر ٹیکس شوٹ کو کم از کم کیا جا رہا ہے کرونا وبا کے دوران کئی سوگوں کو جی یہی ٹیکس مراد پر بھی نظر ثانی کی جائے گی جی بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے